ہمارے چینل میں خوش آمدید، آج ہم پفرفش کی دلچسپ دنیا کو دریافت کرنے کے لیے گہرا گھوٹا لگا رہے ہیں، پن کا مقصد یہ پانی کے اندر ناقدین اپنے آپ کو کانٹے دار غباروں میں پھونکنے کی اپنی منفرد صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ان کے پاس آنکھوں سے ملنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے لہذا تیار ہو جائیں اور پفرفش کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جاننے کے لیے تیار ہو جائیں پفرفش کی پچاس سے زیادہ مختلف اقسام ہیں، سبھی کا تعلق ٹیترہ و ڈانٹیڈے خاندان سے ہے وہ مختلف شکلوں، سائزوں اور رنگوں میں آتے ہیں جن میں چھوٹی مٹر پفرفش سے لے کر بڑے پیمانے پر ویلنٹینی پفرفش تک ہوتی ہے جو چار فٹ لمبی ہو سکتی ہے پفرفش کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی خصوصیات میں سے ایک اس کے چونچ نمہ دانت ہیں یہ دانت مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اور انہیں تراشے ہوئے رکھنے کے لیے پفرفش کو ان پر کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے پفرفش کے سامنے کے چار دانت بھی ہوتے ہیں جو ایک پلیٹ بناتے ہیں جو کرسٹیشین اور مولسکس کو کچلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پفرفش کی سب سے مشہور خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود کو پانی سے فلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب خطرہ ہوتا ہے تو ایک پفرفش تیزی سے پانی میں چوس لیتی ہے تاکہ اس کے مادے کو اس کے معمول کے سائز سے کئی گناہ تک بڑھایا جا سکے یہ افرات ذر انہیں شکاریوں کے لیے بڑا اور زیادہ خوفزدہ ظاہر کرتا ہے یہاں چیزیں دلچسپ ہوتی ہیں پفرفش کی بہت سی پرجاتیوں میں ان کے اندرونی آزا جلد اور یہاں تک کہ ان کے بیزہ دانی میں ٹیٹرڈوٹوکسین نامی ایک تاکتور زہر ہوتا ہے یہ زہر انسانوں اور بہت سے دوسرے جانوروں کے لیے محلق ہے درحقیقت پفرفش کو زمین پر سب سے زیادہ زہریلی کا شہر کا سمجھا جاتا ہے ان کے زہریلے ہونے کے باوجود پفرفش سمندری ماہولیاتی نظام کا ایک اہم حصہ ہیں ان کی خوراک بنیادی طور پر کرسٹیشن، مول سیکس اور سمندری کیڑے پر مشتمل ہوتی ہے ان کے مضبوط دانت اور چونچ انہیں سخت گولے والے شکار کو کچلنے کی اجازت دیتی ہے اگر اچھے وہ زہریلے ہیں پفرفش میں کچھ شکاری ہوتے ہیں مچھلی کی بعض اقسام شارک اور سمندری کچھوں نے ٹیٹروڈوٹوکسین کے خلاف مزاہمت پیدا کی ہے اور وہ محفوظ طریقے سے پفرفش کھا سکتے ہیں پفرفش واقعی حیرت انگیز مخلوق ہیں جو بقا کے لیے منفرد موافقت رکھتی ہیں ان کی افرات زر کی صلاحیت سے لے کر ان کے تاکتور ٹاکسن تک یہ پانی کے اندر غبارے سائنس دانوں اور سمندری ماہرین کو یکسان طور پر مسہور کرتے رہتے ہیں پفرفش کی اس دلچسپ دنیا کی تلاش میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شک ریا اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوا ہے تو مزید آپ ہی مہم جوئی کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کونسی دوسری دلچسپ سمندری مخلوق کے بارے میں جاننا چاہیں گے